ایل پی فیکٹ اینڈ نولیج ٹی وی میں ایک بار آپ کا فر سے سواگت ہے آج ہم آپ کو دنیا کی کچھ خطرناک ندیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ اتنی خطرناک اور ایسے ایسے جیو جنتوں سے بھری پڑی ہیں جن سے کی آپ کا بچ نکلنا ناموں کی نتو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ایک ریو ٹنٹو ریور سپین سپین میں بہنے والی اس ندی کو خونی ندی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ندی کا زیادہ تر ہی سالال رنگ کا دکھائی پڑتا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ ندی سونے چاندی تامبہ اور انک کئی داتو کی خدانوں سے ہو کر گجرتی ہے اور اس لیے اس ندی میں داتویں کافی ماترہ میں پائی جاتی ہیں اور ریو ٹنٹو میں جو پانی بہتا ہے وہ پانی نہیں بلکہ ایسیڈ ہے جس کا پی ایچ لیول 1.6 ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو گلانے میں سکسم ہے پانی کا پی ایچ لیول اس کے برابر کہیں بھی نہیں ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی ندی میں کون سا جیو پایا جاتا ہوگا اس ندی میں جو جیو پایا جاتا ہے اس جیو کا نام ہے بیکٹیریا اس ندی کے کنارے پر بھی ایک جیو پایا جاتا ہے جس کا نام ہے سائنٹسٹ جو ہر روز نئی نئی کھوج کرتے رہتے ہیں نمبر دو ایمیجون ریور شاؤتھ امریکا ایمیجون ندی شاؤتھ امریکا کی دوسری سب سے بڑی ندی ہے جو مکھے روپ سے جنگلوں سے ہو کر گجرتی ہے جہاں نئے جانے کتنے سارے جیو جنتو رہتے ہیں اور نئے جانے کتنے جیو جنتو پایا جاتے ہیں جن سے آپ اور ہم آج تک انجان ہیں ایسی ویسالکائے ندی میں پایا جانے والے جیو بھی ایسے ہی ویسالکائے ہوں گے ادھان کے طور پر یہاں پر ویسالکائے اینکونڈا پایا جاتا ہے جو کی ہمیں منٹو میں نگل سکتا ہے اور یہاں پر خون کی پیاسی مچھلی کرانا بھی پائی جاتی ہے جو کسی کو بھی منٹو میں کنکال میں بدل دی نمبر تین سٹرم ریور انڈونیسیا ندیوں کی صفائی آج کل بہت مشکل کا کام ثابت ہو رہا ہے کیونکہ ندیوں کو صاف رکھنا ناممکن ہے پردوشن اور گندگی بہت ہے پرنتو پھر بھی آپ کو بتا دیں کہ دنیا کی سب سے پردوشت ندی کون سی ہے سب سے پردوشت ندی انڈونیسیا کے جاوا دکھ میں سٹرم ریور ہے یہ دنیا کی سب سے پردوشت ندی کہلاتی ہے دور سے دیکھنے پر ایسے لگتا ہے کہ اس ندی کی جنگے کوئی کوڑے کا ڈھیر ہو پرنتو یہ بات سچ نہیں ہے کوڑے کے ڈھیر کی طرح دکھنے والی یہ جنگے کے نیچے سے ایک ندی بہتی ہے اور تو اور اس ندی کے کنارے پر لوگ رہتے بھی ہیں اور اسی کے پانی کو پیتے ہیں نہاتے ہیں اس ندی کی صفائی کے لیے بہت سارے ابھیان چل چکے ہیں پر آج تک کوئی بھی سفل نہیں ہے نمبر چار ریڈ ریور امریکہ ریڈ ریور کیا نام ہے یہ ندی امریکہ کے پسچمی بھاگ میں بہتی ہے جیسا کی اس کا نام ہے ریڈ ریور اسی حساب سے یہ اتنی سندر بھی ہے پرنتو سندر کے ساتھ ساتھ یہ ندی اتنی بھیاوے بھی ہے یہ ندی بھیاوے اس لیے ہے کیونکہ اس کا بہاو سدا ایک ہی دیشہ میں نہیں رہتا ہر حصے میں بھور موجود رہتا ہے جس کی چپیٹ میں یدی کوئی منوشے آ گیا تو اس کا بچ کر نکلنا مشکل ہے اس ندی میں بہت دلدلی چھتر پائے جاتے ہیں جو کہ انسانوں کو اپنے اندر سما لینے کی طاقت رکھتے ہیں نمبر پانچ وارف ریور انگلینڈ اگر آپ کو بھی گھومنے کا شوک ہے صبح اٹھ کر سیر کرنے کا شوک ہے یا ندی کنارے ٹیلنے کا شوک ہے تو وارف ندی سب سے اچھی ہے اگر آپ سویمنگ کرنا چاہتے ہیں اور وارف ندی میں ڈگکی لگانا چاہتے ہیں تو ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے کیونکہ وارف ندی کا بہاؤ اتنا تیج ہے کہ آپ اس میں سے جندہ نکل ہی نہیں سکتے چاہے آپ کتنے بھی اچھے سویمر ہوں اور پانی کی وجہ سے اس ندی کے پتھر اتنی فسلن بھرے ہیں کہ آپ پاؤں رکھتے ہی ندی میں گر جائیں گے اور آپ کی جان جوکھم میں آجائیں گے نمبر سکس نیل ریور آفریقہ دنیا کی سب سے لمبی ندی کہی جاتی ہے جس کی لمبائی چھے جار چھے سو پچاس کلومیٹر اس ندی کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہم اس کے خطرے کو محسوس ہی نہیں کر پاتے اگر اس کے پانی کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں نہایا جائے یا آپ کا نہانے کا من کرے تو تھوڑا رک جائیے اور شبر کریے کیونکہ اس ندی میں جہریلے ساپ مکڑیاں بڑے بڑے مگرمچ اور جہریلے مچھر بھی پائے جاتے ہیں جو آپ کو بیمار ہی نہیں بہت بیمار کر سکتے ہیں نمبر سیون یینسی ریور یہ ندی روس میں ہے جو کی 3487 کلومیٹر لمبی ہے یہ ندی رسیہ کے سہروں سے ہو کر گجرتی ہے سمیہ سمیہ پر اس میں آنے والی بارڈ سے یہ لوگوں کو ڈراتی ہے اور ہجاروں لوگوں کو بے گھر بھی کرتی ہے فیکٹریوں سے نکلنے والی گندگی سے یہ ہے اور بھی خطرناک ہو جاتی ہے اور اس ندی کے پانی میں ریڈییسن کی ماترہ بھی بہت ادھک پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی صحت پر برا پرباو پڑتا ہے اور لوگوں کو دمہ اور کینسر جیسی بیانک بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں نمبر ساتھ کانگو ریور افریقہ کانگو ریور کو افریقہ میں اندھکار کا ہردے بھی کہا جاتا ہے اور یہ نیل ندی کے بعد یہاں کی دوسری سب سے بڑی ندی ہے یہ بہت خوفناک ندی ہے ساپ کے آکار کی اس ندی میں سیر کرنے کی سوچنا بھی مت کیونکہ یہ ندی اپنی یاترہ کے دوران تین ہزار میل کے سفر میں چیتر میل میں فیلی ہوئی ہے اور سنسان گاٹیوں سے ہو کر گجرتی ہے اسے افریقہ میں نرک کا دوار بھی کہا جاتا ہے نمبر نائن یلو ریور چائنہ یہ پیلی ندی چائنہ میں استیتھ ہے جسے ایک انہے نام سے پکارا جاتا ہے وانگی کے نام سے یہ ہے پورے ایسیا کی تیسری اور ویسو کی چھٹی سب سے لمبی ندی ہے یہ ندی دنیا کی خطرناک ندیوں میں ایسے ایک ہے یہ اپنے بہاو میں پورے ستائیس بار راستے کو بدلتی ہے کیونکہ اس کے بہاو چیتر میں بہت سارے پہاڑ اور گھاٹیا آتی ہیں جس کی وجہ سے اسے اپنا راستہ بار بار بدلنا پڑتا ہے اس میں آنے والی بار کی وجہ سے یہ ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر دیتی ہے جسے کی لوگ اسے دکھ کی ندی اشو کی ندی بھی کہتے ہیں نمبر ٹین گریس بین ریور اوشٹریلیا اوشٹریلیا کے کس لینڈ میں ستھت یہ ہے ندی دنیا کی سب سے خوبصورت ندیوں میں سے ایک ہے اسے لوگ اکثر فوٹوگرافی کے لیے سب سے پسندیدہ جگہ مانتے ہیں اس ندی کی خوبصورتی کو لوگ دور سے ہی نیہار سکتے ہیں کیونکہ پاس جانے کی گلتی کوئی کر ہی نہیں سکتا یا کوئی ہمت دکھا نہیں سکتا کیونکہ اس میں شارکوں کی سنخیہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس میں اگر آپ اپنا ہاتھ پیر یا ایک بار اندر جانے کی گلتی کر دیتے ہیں تو آپ اپنی موت کو بلا لیتے ہیں کیونکہ اس ندی میں خطرناک جی اور شارکیں بہت ادھک پیشتے ہیں